بسم اللہ الحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ محترم علماء اکرام اور غیورن و جوانو یقیناً عقید ختم نبوت دین و ایمان کی جان ہے اس عقیدے کو بغیر دلیل کے ماننا میرا ایمان ہے اس میں ذرا سا بھی شک کرنے والا خارج اسلام و ایمان ہے اس لیے کہ اس عقیدے پر دال ایک نہیں دو نہیں بلکہ سو سے زائد آیت قرآن ہے سیحہ ستہ میں صراحتاً وضاحتاً محبوب دعالم کا فرمان ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار دین سو چوپاً انا العاقب والعاقب اللذی لیس بعدہ نبی ترمیزی شریف حدیث نمبر دوہزار دو سو بہتر ان الرسالة والنبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی ابو داوش شریف حدیث نمبر چار ہزار دو سو باون انا خاتم النبیین لا نبی بعدی بلکہ کئی احادیث متواطرہ کے ذریعے خاتم النبیین سے لے کر تمام اجمع عمت کا یہی بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا ہو گئی ختم نبوت یہ یقین ہے میرا ہر طرح کامل و اکمل محمد رسول ہے میرا اس حقیقت کو بھلا کر ختم نبوت کی آخری عیٹ کو گرانے کے لیے مکاروں نے نہ صرف ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا بلکہ زد و عنات کی وجہ سے شریعت کا پرچار اپنی خواہش کے مطابق کیا تو سامعین ہم لا تقوم الساعت حتی یبعثا دجالونا کذابونا قریبا من ثلاثین کلہم یزعم انہو رسول اللہ والے فرمان کو سامنے رکھتے ہیں اور جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کا جائزہ لیتے چلتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح دجل سے کام لیا اور ان کا انجام کیا ہوا چنانچہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا پھر شریعت کے حدود کو توڑتے ہوئے زنا جیسے برے فعل کو جائز خرار دیا نکاح بغیر گواہوں کے جائز کر دیا ختلا کرنے کو حرام کہ دیا فجر اور عشاء کی نماز کو بلا دیا رمضان کے روزوں کو اڑا دیا قبلے کی طرف مو کرنا ضروری نہیں سمجھا اس کے علاوہ اس نے بہت سی خرافات اپنی خود ساختہ شریعت میں جاری کی لیکن ایون قص الدین و اناحی کے تحت صحابہ کرام نے اسے جہنم رسید کر دیا اسی طرح یمن کے باشندے اسود عنسی نے شعبدہ بازی اور کہانت کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر کے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت فیروز نے بہادری سے اس گستاخ کو جہنم رسید کر دیا اہد تابعین میں مختار بن عبو عبید اتھقفی اہل بیس سے محبت کا لبادہ اوڑ کر نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ بری موت مرا عبد الملک بن مروان کے دور میں حارس بن سعید قضاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اسے سولی پہ چڑھا دیا گیا ابو منصور عجلی نے قرآن میں تعویلات کر کے نبوت کا دعویٰ کیا تو اسے بھاسی دے دی گئی فتح الباری جل چھے صفحہ چھے سو سترہ کے مطابق بنو عباسیہ کے دور میں کئی متعیان نبوت ظاہر ہوئے اور لوگوں کو اپنے دام فریق میں پھسانے لگے مگر سب انجام بد کو پہنچ گئے اسی طرح دجال زمانہ بدنام زمانہ انگریزوں کے سائے تلے رہنے والا بد شکل کم عقل مرزا حلام احمق قادیانی ہندوستان میں ظاہر ہوا اس نے نہ صرف نبوت کا دعویٰ کیا بلکہ توعیٰ سے لے کر پوری شریعت کو بدلنے کے لیے ایڑی چھوٹی کا زول لگا دیا اس کا مقدر بن گئی مگر میرے عزیزوں اس کے اثرات ختم نہیں ہوئے ختم نبوت پر حملے منصوبہ بندی کے ساتھ ہو رہے ہیں کیا تلنگانہ کیا مہراشرہ کیا یوپی امت مسلمہ کا غریب اور علم سے دور طبقہ ان فطلوں کی صد میں آ رہا ہے اور ہم خواب غفلت میں سکون کی نیس ہو رہے ہیں میرا تم سے سوال ہے کیا ہم ہمارے اکابر کی داستان بھول چکے ہیں مجھے بتاؤ کہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کی ہمت یاد نہیں کہ حضرت مولانا منظور عحمد چنیوٹی کی جرعت یاد نہیں کہ مفتی محمود کی معنیت یاد نہیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری کی معنیت یاد نہیں میرے دوستوں ہمارے اکابر نے ہر بحاظ پر ختم نبوت کا دفاع کیا مناظرے کے ذریعے دفاع کیا خطابت کے ذریعے دفاع کیا تصریف و تعلیف کے ذریعے دفاع کیا لیکن ختم نبوت پر آنچ آنے نہیں دی ہم بھی انہیں اکابر و اصلاف کے شہدائی ہیں لہٰذا اے شمع رسالت کے پروانو اٹھو دجمنار رسول کے مقابلے کے لئے کڑے ہو جاؤ سیاہ بخت ہے وہ شخص جو حضور کی توہین کرنے کے منصوبے آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اور اس کے دل پر چھوٹ نہ لگے بے غیرہ تھے وہ مسلمان جن کے شہروں اور ریاستوں میں زیادہ رسول پر عمرے ہو رہے ہو اور ان کے جسم و رؤوں میں جنبیش پیدا نہ ہو ہمہ علینا اللہ بلا جمال روجود بذکر الیلہ وتصف الحیات بنور هدہ جمال روجود بذکر الیلہ وتصف الحیات بنور هدہ رہای جمال رہا جائے موسیقی 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 موسیقی